بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں میں رکھے خوش و آباد رکھے آمین آر کی یہ ویڈیو جو ہے وہ یونیورسٹیز سکولز اور کالجز اوپنی کے حوالے سے ہے آپ لوگوں کو بتر ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پندر جولئی سے اوپن ہونے جا رہی ہیں لیکن بغیرہ وہاں پہ کلاسز کا آگاست جو ہے وہ آگاست کے پہلے ہفتے مدب دین آگاست کو ہوگا لیکن سکولز اور کالجز کے حوالے سے ابھی کوئی کنفارم نیوز نہیں آئی تھی ابھی اس کے بارے میں ڈاؤٹ چال رہا تھا کہ کیا سکولز اور کالجز جو ہے ان کی چھوٹے کے اعلان پندر جولئی تک تھا کیا وہ بھی پندر جولئی کے اوپن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں تو یہ ابھی بات چالی رہی تھی تو اسی دوران آج ہی ابھی تھوڑے دیر پہلے صبحی وزیرہ دلیم جو مراد راہ صاحب ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ سارے جو ڈاؤٹس تھے ان کو ختم کر دیا ہے تو ان کا کہہ کہنا تھا ان کا کہنا تھا چونکہ دین میں پندرہ اوپنے سکول کھولنے کے حوالے سے تاریخ موجود ہے مراد راہ صاحب جو ہیں وہ سکولز اپنی کے حوالے سے ابھی ڈاؤٹ کا شکار ہیں کیونکہ میرے خیال سے وہ ابھی نہیں چاہ رہے کہ سکولز جو ہیں وہ ابھی سے اوپن ہوں آپ اس پریس کانفرنس میں بھی ان کی سن سکتے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ پندرہ جلی کو کوئی سکولز وقالز جو ہیں وہ اوپن نہیں ہونے جا رہے یونیورسٹیاں بے شک اوپن ہو جائیں ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم پندرہ اگتھ سے جا کے سکولز اوپن کریں گے وہ بھی جس جو مخصوص کلاسیں ہوں گی مطلب بورڈ کے جو کلاسز ہوں گی وہ سکولز میں بچے واپس آئیں گے بورڈ کے کلاسز کے باقی بچے جو ہیں وہ مرلہ والا اپنے سکولز میں واپسی جگینی بنائیں گے لیکن ایک دم سے ہم ساری کلاسز جو ہیں ان کو سکولز میں واپس نہیں بلا سکتے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہر کلاس میں صرف بیس بچوں کو بٹھایا جائے گا بیس سے زیادہ بچوں کو نہیں بٹھایا جائے گا پندرہ اگتھ سے مراد یہ ہے کہ ان کی پندرہ اگتھ کو بھی اگر کرونا سٹویشن کوئی حالات بہتر ہوئے تو تب جا کے پندرہ اگتھ کو سکولز اپن ہوں گے اگر حالات بہتر نہ ہوئے تو سکولز جو ہیں وہ پندرہ اگتھ کے بعد بھی کلوز رہیں گے تو مراد راہ صاحب جو ہیں وہ سکولز اپنی کے حوالے سے ابھی اشور نہیں ہیں امید کرتے ہیں کہ ساعت علیہ کی جو میٹنگ ہوگی اس میں مزید جو سکولز اور قاضیز اپنی کے حوالے سے جو ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو وہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ